لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو منافقین کی ایک جماعت نے آپ کے ساتھ جانے سے دامن بچا لیا تھا اور گھروں میں بیٹھ رہے تھے ان لوگوں کی تعداد علماء لکھتے ہیں کہ اسی یا اس سے کچھ اوپر تھی انہوں نے سفر کے وقت مختلف ہیلے بہانے کر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا ان کے علاوہ تین مسلمان بھی ایسے تھے جنہوں نے جانے سے گریس کیا تھا وہ لوگ یہ تھے ان میں سے ایک منام تو تھا حضرت کعب ابن مالک یہ قبیلہ خزرج میں سے تھے اور ایک تھے مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ یہ دونوں حضرات قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے جہاں تک ان منافقوں کا تعلق ہے جنہوں نے گروہ گریس کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قسمیں کھانے اور اپنا عذر بیان کرنے لگے اور حضور نے بھی ان کے ظاہری عذر و معذرت کو قبول کر کے ان کے دلوں کا حال اللہ کی سپرد کر دیا لیکن جہاں تک ان تین مسلمانوں کا تعلق ہے تو خود حضرت کعب ابن مالک سے روایت ہے کہ جب میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچا اور میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ مسکرائے مگر اس تبسم میں غصہ اور غزب کا انداز تھا پھر آپ نے مجھ سے فرمایا آ جاؤ میں آگے بڑھ کر بالکل آپ کے سامنے بیٹھ گیا اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم کس کیلئے ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے میں نے اس کے جواب میں سچ بولا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ خدا کی قسم مجھے تو کوئی عذر نہ تھا اور میں جب میں نے آپ کے ساتھ جانے سے گریس کیا اس وقت بھی مجھے کوئی بیماری نہ تھی اور نہ مالی پریشانی تھی ایک روایت میں کوئی یوں الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں یہی سوچتا کہ کچھ عذر و معذرت کر کے اس کی خفگی اور ناراضی سے جان بچا لوں کیونکہ مجھے خدا نے بہت کچھ صلاحیتیں اور ایک بہت اچھا ذہن دیا ہے مگر خدا کی قسم میں جانتا ہوں اگر آج میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لیا تو ان قریب وہ وقت آ رہا ہے جب میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا اور مجھے پکڑ لے گا اور پھر اس جب میرا رب پکڑتا ہے نا تو پھر اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اور اگر آج میں نے آپ کے سامنے سچ کہہ دیا تو میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں گے مگر میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہ تھا یہ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے تو اس نے سچی بات کہہ دی ہے اس لئے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے ان کے بعد دوسرے دو آدمی مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ تھے یہ دونوں غزوہِ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے تو یہ دونوں بدری تھے اور دونوں قبیلہِ عوض سے تھے ان دونوں نے بھی وہی بات کہی جو کعب ابن مالک نے کہی تھی چنانچہ حضور نے ان سے بھی وہی فرمایا جو کعب سے فرمایا تھا کہ بھئی اب اللہ عز و جل تم لوگ کے معاملے میں فیصلہ کریں گے غزر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو ان تینوں کے ساتھ بات کرنے سے منع فرما دیا چنانچہ لوگوں نے ان سے پریس کرنا شروع کر دیا اس صورت پر کے مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ نے تو اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لیا جہاں وہ دونوں ہر وقت روتے رہتے تھے مگر جہاں تک کعب ابن مالک کا تعلق ہے تو وہ پانچ وقت نماز کے لیے مسجد میں آتے اور بازاروں میں بھی گھومتے مگر کوئی شخص ان سے بات نہ کرتا خود کعب کہتے ہیں کہ جب لوگوں کی اس جفا اور مجھ سے بے تعلقی کو بہت عرصہ ہو گیا تو ایک روز میں ابو قطادہ کے باق کی دیوار پر چڑھ کر اندر اتر گیا ابو قطادہ میرے چچا ذات بھائی ہیں اور مجھے ان سے بہت محبت تھی میں نے اندر پہنچ کر ابو قطادہ کو سلام گیا تو خدا کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا آخر میں نے ان سے کہا ابو قطادہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم میرے بارے میں جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کس قدر محبت کرتا ہوں ابو قطادہ کاموش رہے تو میں نے اپنا سوال دہرایا پھر ان کو قسم دے کر پوچھا مگر انہوں نے پھر کوئی جواب نہ دیا تیسری مرتبہ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا اور قسم دی تو انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جاد زیادہ جانتے ہیں اللہ اکبر وہ کہتے ہیں حضرت کعب ابن مالک کہ جب میں نے یہ سنا دو میں رو پڑا اور وہاں سے واپس مڑا یہاں تک کہ دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا حضرت کعب کہتے ہیں جبکہ میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا میں نے مالک شاہر کی قبطیوں میں سے ایک قبطی کو دیکھا جو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لائیا تھا اور اسے یہاں مدینہ میں فروخت کر رہا تھا اچالک میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کوئی شخص مجھے قاب ابن مالک کا پتا تو بتا دے یہ سن کر لوگ اس کو میرا پتا بترانے لگے یہاں تک کہ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا خد دیا غسان کا بادشاہ تھا اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا بنی غسان سب کے سب عیسائی تھے اور ان کا بادشاہ شہنشاہ قیسر روم کا ماتحد ہوا کرتا تھا تو غرد و خط ایک ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا حضرت کعب کہتے ہیں میں نے اس کو کھول کر پڑنا شروع کیا تو اس میں کچھ یہ لکھا تھا کہ ہم آباد میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے مگر یاد رکھو خدا نے تمہیں زلیل ہونے یا دوسروں کے واسطے فنا ہونے کے لیے نہیں بنایا ہے اس لیے تم ایسا کرو کہ ہمارے پاس چلے آؤ ہم تمہارے غمخار ہیں ہم تمہاری خوب خاطر توازو کریں گے تو وہ کہتے ہیں حضرت کعب میں نے یہ خط پڑھا نہ تو میں نے کہا اللہ اکبر یہ کیسی میرے اوپر امتحان ہے کہ اب لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کو چھوڑ دوں یعنی کعب تو اتنا گر گیا ہے کہ تجھ سے اب دشمنوں کو امیدیں ہو گئی ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے سیدھا چولے کی طرف رکھ گیا اور وہ خط اس میں جھوک دیا یعنی کہ میں اتنا گر گیا ہوں کہ اب یہ مجھے اپروچ کریں گے یہ بدبخت اپروچ کریں گے اللہ اکبر تو انہوں نے شاہ غساسل کی پیشکش کو نہائی زلت کے ساتھ ٹھکرا دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو کیسے جھوڑ دوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہماری ایمان میں زیادتی کرے تو اب جو ہے ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ اب میں سوچنے پڑ گیا کہ اب میں کروں تو کیا کروں اچھا ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ نبتی تھا تو یہ نبتی جو ہے نا یہ لفظ نبض سے نکلا ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ انبات یہ انبات قوم تھی جو عراقین کے درمیان میدانوں میں رہتے تھے تو غرض حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ اسی حالت میں مجھ پر چالیس دن گزر گئے کہ سب نے مجھے چھوڑ رکھا تھا اور کوئی شخص مجھ سے بات نہ کرتا تھا اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے حضرت کعب کی مزید تفصیلات بیان کروں کچھ اور باتیں دیکھ لیتے ہیں ابن عقبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مدینہ کے نزدیک پہنچے تو وہ لوگ جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ کسیر و تعداد میں ملاقات کے لیے آنے لگے حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ ان میں سے کسی سے گفتگو نہ کریں اور نہ ان کے پاس بیٹھیں جب تک میں اجازت نہ دوں چنانچہ اللہ کے رسول نے بھی ان سے رخ انور پھیر لیا اور مومنین نے بھی ان سے اپنے مو پھیر لیے یہاں تک کہ اگر بیٹا باپ کے پاس جاتا تو باپ اس کو مو نہ لگاتا اگر بھائی بھائی کے پاس جاتا تو وہ اس کے سلام کا جواب نہ دیتا اگر خوابند اپنی بیوی کے پاس جاتا تو وہ اس سے مو پھیر لیتی کافی دن اسی طرح گزر گئے ان لوگوں پر زمین اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی اور بارگاہ رسالت میں اپنی بیماری ناداری اور اپنی مصروفیتوں اور اس طرح کے بہانے پیش کر کے معافی کی التجا کرتے رہے اور قسمیں کھاکا کر اپنی صداقت کا یقین دلاتے رہے چنانچہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر رحم فرمایا ان کی نئے سرے سے بیت لی اور بارگاہِ الہی میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کی اچھا اس زمن میں بعض علماء نے کچھ اور تفصیلات بھی لکھی ہیں مثال کے طور پر بعض علماء لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو صحابی تھے اور وہ کسی عذر کے بغیر نہیں گئے اور انہوں نے اپنے عذر کا سامنے اعتراف بھی کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ دس تھے تین کا ذکر میں آپ سے پہلے کر چونکہ ان کی مزید تفصیلات ابھی آپ سے بیان کرنی رہتی ہیں تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹل دس تھے ان میں سے تین لوگ تو یہ تھے جن کا میں نے آپ سے ابھی تک ذکر کیا ہے اور ان کے علاوہ سات اور لوگ تھے ان سات لوگوں میں ایک ابھی لبابا بھی تھے ابھی لبابا بھی تھے حضرت قطادہ نے باقی لوگوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں اتنے جد ابن قیس بھی تھے اور جزاب ابن عوض بھی تھے تو بہرحال جب حضور غزوہ تبوک سے بخیریت واپس تشریف لائے تو ان دس میں سے سات لوگوں نے تو اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا وہی جگہ اللہ کے رسول کی گزرگاہ بھی تھی مسجد سے واپسی کے وقت حضور ان کے پاس سے گزرے جب حضور نے دیکھا تو پوچھا کہ منہ اولائی الناس یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ان ستونوں سے باندھ رکھا ہے تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ تو ابو لبابا ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے تنہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے یہاں تک کہ حضور خود ان کو آ کر آزاد نہ فرما دے اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں ان کو نہ کھولوں گا اور نہ میں ان کا عذر قبول کروں گا یہاں تک کہ اللہ خود انہیں آزاد کرنے کا حکم تھے ان لوگوں نے مجھ سے روگردانی کی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اس غزوے میں شریکت اس شرکت سے باز رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد انہوں نے سنا تو کہنے لگے ہم خود اپنے آپ کو ہرگز نہیں کھولیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمیں کھول دے چنانچہ اللہ عزوجل نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی سورہ توبہ کی آیت ہے اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا انہوں نے ملا جلا دیئے ہیں کچھ اچھے اور کچھ برے عمل امید ہے اللہ تعالی قبول فرمائی ان کی توبہ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے ایک آدمی کو بھیجا کہ ان کو کھول دے جب یہ شخص ابو لبابا کے پاس آیا تو انہوں نے ایسے کہا کہ نا نا مجھے نہ کھولنا تو بالکل مجھے تو صرف حضور کھولیں گے حضور کے سوا اور کوئی مجھے نہ کھولے تو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور اپنے دستے ببارک سے ان کو کھولا اور ان کو رہا فرمایا تو یہ لوگ رہا ہونے کے بعد اپنے اپنے گھر گئے اور اپنے سارے اموال اٹھا کر لائر حضور کے قدموں میں ڈال دئیے ارس کی کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے اموال ہیں حضور ہماری طرف سے انہیں صدقہ کر دیں اور ہمارے لئے مغفرت کی دعا مانگیں حضور نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اموال قبول کرنے کا حکم نہیں ہوا ہے تو چنانچہ پھر یہ آیت رازل ہوئی سورہ طوبہ کی خود من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بہا وصلے علیہم ان صلاتکا سکر لہم واللہ سمیع عنیم اے محبوب وصول کیجئے ان کے مالوں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں اور بابرکت فرمائیں اس ذریعے سے اور دعا مانگیں ان کے لئے بے شک آپ کی دعا ہزار تسکین کا باعث ہے ان کے لئے تو ان دس میں سے تین آدمی ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے نماندہ اور ان کا معاملہ ایک سال تک ملتوی رہا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی سزا ملے گی یا ان کی طوبہ قبول کر لی جائے گی تو چنانچہ ان کے بارے میں اللہ تعالی نے جو سورہ طوبہ کی آیت نازل فرمائے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْلَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ بَا كَادَ يَزِيقُ قُلُوبُ فَرِيقًا مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَأُوفُ الرَّحِيمِ یقیناً رحمت سے توجہ فرمائے اللہ نے اپنے نبی پر اور مہاجرین اور انسار پر جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کی مشکل گھڑی میں اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائیں دل ایک گروہ کے ان میں سے پھر رحمت سے توجہ فرمائی ان پر بے شک وہ ان سے بہت شفقت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے تو حضرت کعب ابن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کی علماء نے داستان بیان کی ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ اور بہت سارے محدثین نے اس واقعے کا تذکرہ کیا اور حضرت کعب ابن مالک خود بیان کرتے ہیں اس کی بعد تفصیلات تو ہم الڈی دیکھ چکے ہیں لیکن مختلف روایتیں ہیں تو ہر روایت میں کچھ کچھ تفصیلات ہیں تو حضرت کعب ابن مالک کی یہ ایک اور روایت ہے جس کو ہم لیتے ہیں پھر اس کے بعد پھر میں وہیں سے اس سلسلے کو دوبارہ جوڑوں گا جہاں تک ہم لائے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے سوا کسی دوسرے غزوے میں غیر حاضر نہیں ہوا تھا البتہ غزوہ بدر میں میں شامل نہیں تھا لیکن اس غیر حاضری پر اللہ نے کسی کو عطاب نہیں فرمایا کیونکہ مدر کی طرف روانگی کے وقت جنگ کا کوئی رادہ نہ تھا تو میں بیعت عقبہ میں بھی شریک ہوا تھا جس رات ہم نے سچ دل سے اسلام قبول کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے میری غیر حاضری کی تفصیلات کوئی یوں ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے جسمالی لحاظ سے بہت صحت مند رکھا تھا اور مالی لحاظ سے میں بہت خوشحال تھا تو مجھے بدنی صحت اور تمنگری ایسی نصیب تھی کہ پہلے نہ تھی میرے پاس بہترین اونٹ بھی تھے اور وہ دو تھے اللہ کے رسول نے خلاف معمول اس غزوے کے بارے میں سب کو بتایا تھا کہ ہم اس کٹھن اور طویل سفر میں جا رہے ہیں دشمن کی تعداد کثیر ہے تو جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو انہوں نے سب نے تیادی کرنی شروع کر دی اس غزوے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد تھی تو بہرحال دستیس ہزار یا اس سے زائد جتنے بھی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے اس وقت تک روانہ ہوئے جب پھل پکے ہوئے تھے شدید گرمی تھی درختوں کے تھنڈے سائے کے نیچے آرام کرنے کے دن تھے اور لوگ اپنی نقلستانوں میں تھنڈے سائے کے نیچے گرمیاں گزار رہے تھے حضور اور تمام مجاہدین نے تیاری کر لی اور حضور کا لشکر جمعے رات کے روز مدینہ تیوہ سے تبک کی ظلم روانہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے یا کسی اور کام کے لیے سفر پر روانہ ہوتے تو اس سفر کا آغاز جمعے رات کے دن کرتے صحابہ اکرام تیاری میں مصروف تھے حضرت قعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت اسی ارادے سے گھر سے نکلا کہ سفر کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو فرام کروں وہ دن سارا گزر گیا اور پھر میں دوسرے کاموں میں الجھا رہا جنگ کے لیے تیاری کی فرصت بھی نہ ملی تو میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل تیاری کرلوں گا ہر چیز میرے پاس تو موجود ہیں چلانچہ دوسرا دن آیا اس روز بھی میں نے نیت کی باہر نکلا جنگ کی تیاری کروں گا لیکن پھر دن گزر گیا اسی سلسلے میں میں پھر کچھ نہ کر سکا یہاں تک کہ جمعیرات کا دن آ گیا اور حضور اپنے تیس ہزار جعباز مجاہدین کی حمرہ لیے تبک کے لیے روانہ ہوئے پھر بھی میں نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں میرے پاس تو بہت وقت ہے اور پھر حضور تو چلیں گے ایک اتنے بڑے لشکر کی سپیٹ سے اور میں اکیلا آدمی میرے پاس بڑے تیز رفتار اونٹ ہیں ان پر سوار ہو کر میں لشکر سے جا ملوں گا لشکر کی روانگی کے بعد بھی پھر کئی دن گزر گئے میں دوسرے کاموں میں فسا رہا یہاں تک کہ میں بالکل اپنے آپ کو تیار نہ کر سکا تو پھر مجھے خیال آیا کہ اب تو لشکر بہت دور نکل گیا ہوگا اب ان کو جا کر یوں مل جانا بھی دشوار ہے چنانچہ میں نے ارادہ ترک کر دیا اب میں بازار میں نکلتا تو مجھے کوئی سچا مسلمان نظر آتا وہاں تو یا تو منافقین تھے یا وہ مسلمان تھے جو اندے تھے بہرے تھے لولے تھے لنگڑے تھے تو میں نے اب اپنے آپ کو بہت ملامت کرنی شروع کی کہ یہ میں نے کیا کیا یہ منظر دیکھ کر مجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اثناء سفر مجھے یاد نہ فرمایا یہاں تک کہ حضور طبو کو پہنچ گئے وہاں ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان دشریف فرماتے تو حضور نے مجھے یاد کرتے ہوئے کہا کہ ما فعل قعب ابن مالک ما فعل قعب ابن مالک یعنی قعب ابن مالک نے کیا کیا ہے ایک صاحب نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اس کو تو اس کی دو قیمتی شالوں نے آنے نہیں دیا اس کو اپنے کندوں پر ڈال لیتا ہے اور ان کو اپنے کندوں پر پھیلا لیتا ہے اور اسی میں مگن رہتا ہے اس چیز نے اسے یہاں آنے میں ہمارے ساتھ شرکت سے محروم رکھا تو یا رسول اللہ حبسہ بردہہ ونظاروہ فی عطفی یا رسول اللہ اس کو اپنی چادر نے جو اس نے اپنے کندوں پر ڈال رکھی تھی اس کے دیکھنے نے روکا ہے حضرت معاذ ابن جبل نے اس شخص کو کہا کہ تم نے بڑی غلط بات کی ہے اے اللہ کے رسول بخدا تو اس کے متعلق خیر ہی جانتا ہے پھر حضور نے سکوت فرما لیا حضرت کعب کہتے ہیں کہ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ مجھے اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کامرانی کے ساتھ پاپسہ شریف لے آئے ہیں تو میں بڑا غم میں نڑھال تھا اب میں ایسا عذر تلاش کرنے لگا جو حضور کی آمد پر اپنے بارے میں خدمت اقدس میں پیش کر سکو اور ایسے فقر تیار کر رہا تھا جن کے ذریعے سے میں معذرت خواہی کروں کیونکہ حضرت کعب جو ہے نا وہ ایک بہت بڑے مناظر بھی تھے بڑے اقل مند آدمی بھی تھے تو وہ کہنے لگے کہ میں اب انہی فقروں کی تلاش میں پڑا ہوا تھا کہ کوئی تو ایسا ذریعہ ہو کہ کوئی ایسا فقرہ ہو تو میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ حضور کی غضب سے میں کس طرح اپنے آپ کو بچاؤں گا اس سلسلے میں میں نے ہر دانشور سے مشورہ کیا جب مجھے اطلاع ملی کہ حضور تشریف لا چکے ہیں تو ہر غلط خیال میرے ذہن سے مہب ہو گیا اور مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ میں کس بیانی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو میں نے تیک کر لیا کہ میں حضور کی خدمت میں صرف سچی بات کہوں گا مجھے یہ یقین ہو گیا کہ سچ بول کر ہی میں اس غلطی سے اپنے آپ کو نجات دلا سکتا ہوں جنانچہ وہ دن بھی آیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تیبہ میں تشریف لائے یہ رمضان کا مہینہ تھا حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ سفر سے چاشت کے وقت واپس تشریف لاتے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعات نفل ادا فرماتے پھر سب سے پہلے اپنی نور نظر حضرت خاتون جنت کی گھر قدم رنجا فرماتے پھر اپنی ازواج و تحرات کو اپنے دیدار کا شرف ارزانی فرماتے پھر حضور عوام کی ملاقات کے یہ تشریف فرماتے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول پتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آتے ہیں اللہ کے حضور نماز ادا کرتے ہیں پھر بی بی فاطمہ تزہرہ سے ملتے ہیں اور پھر ازواج متحرات سے ملتے ہیں اچھا پیچھے رہ جانے والے آئے قسمیں کھاکا کر عذر بہنے کرنے لگے ان کی تعداد علماء لکھتے ہیں کہ اسی اور پچاسی کے قریب تھی جو شخص اس قسم کا عذر پیش کرتا حضور اس کا عذر قبول فرماتے اور پھر بیت فرماتے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے اور ان کی خفیہ نیتوں کو اللہ کے سپورت کرتے تھے تو پھر یہ کہتے ہیں حضرت کعب ابن مالک کہ میں حاضر ہوا سلام کیا حضور نے توصف فرمایا لیکن اس توصف میں حضور کی ناراضگی چلک رہی تھی تو فرمایا کہ آگے آؤ میں آگے بڑھا حضور کے قدمین شریفین کے سامنے بیٹھ گیا حضور نے مجھ سے رخ اے انور موڑ لیا میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ حضور نے اس غلام سے رخ اے انور کیوں پھیر لیا بخدا میں تو منافق بھی نہیں ہوں اور نہ میرے دل میں کوئی شک ہے اور نہ میں نے اپنا عقیدہ بدلا ہے تو حضور نے فرمایا پھر تم پیچھے کیوں رہ گئے کیا تمہارے پاس سواری کیلئے جانور نہ تھا میں نے بسد عدب عرص کیا کہ بے شک میں نے سواری کا جانور خرید لیا تھا اگر اس وقت میں کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ کس طرح میں چرب زبانی سے کام لیتا اور اس کا غصہ کافور ہو جاتا اور وہ مجھے ہر قسم کی غلطی سے بری قرار دیتا کیونکہ مجھ میں مناظرے کا بڑا ملکہ ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں یہاں میری اس طرح کی باتیں نہیں چلیں گی اور اگر میں نے اس طرح کا جھوٹ بولا تو اللہ عز و جل آپ کو آگاہ فرما دیں گے اور آپ مجھ پر اور زیادہ ناراض ہوں گے اگر میں نے سچی سچی بات کہ دی تو حضور مجھ پر ناراض تو ہوں گے لیکن مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا یہ سوچنے کے بعد میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس غیر حاضری کے لیے میرے پاس عذر کوئی نہیں کس روز جس قدر میں صحت مندر خوشحال تھا ایسا پہلے کبھی نہ تھا جب حضرت کام نے ایک گزارش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما هذا فقط صدقا کہ اس شخص سے سچی بات کہی ہے فرمایا اب تم گھر چلے جاؤ یہاں تک کہ تیرے بارے میں اللہ کا حکم نازل ہو چنانچہ وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا بنو سلمہ کے چند آدمی بھی میرے پیچھے چل پڑے انہوں نے مجھے کہا ہمیں علم ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی غلطی تجھ سے سادر نہیں ہوئی اگر تم بھی کوئی عذر پیش کر دیتے اس طرح دوسرے پیچھ رہنے والوں نے عذر پیش کی ہے تو تمہیں بھی معافی مل جاتی اور حضور جب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب فرماتی تو یہ سارا داغ بھی دھل جاتا میرے قبیل والے مجھے جھڑکتے رہے سردنش کرتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آیا کہ واپس لوٹ جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں غیر حاضری کا کوئی عذر پیش کر دوں پھر سوچا کہ دو گناہوں کو ہرگز جمع نہ کروں گا ایک تو حضور کے ساتھ شریک نہ ہوا پھر حضور سے جھوٹ بھولوں ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا پھر میں نے ان سے پوچھا یہ کوئی اور شخص بھی ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہاں ہاں دو آدمی اور ہیں انہوں نے بھی اس طرح عرض کیا اس طرح تو نے عرض کیا ان کے لئے بھی حضور نے وہی ارشاد فرمایا ہے جو تیرے لیے ارشاد فرمایا ہے میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے مجھے بتایا کہ ایک تو مرارہ بن ربیع العمری ہے اور ایک ہلال بن امیع الواقفی ہے دوسرے ساتھیوں کا حال یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مرارہ کا ایک باغ تھا تمام غزوات میں شریک ہوتا رہا ہوں اگر اس ایک غزوے میں شریک نہ ہوا تو کوئی حرج نہیں پھر جب نفس نے ملامت کی کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اللہ کے حضور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی سے تم محروم رہے تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا اللہم انی اشہیدکا انی قد صدقت بھی فی سبیلک کہ اللہ میں تجھے اس بات پر گواہ مناتا ہوں جس باق کی وجہ سے میں تیرے حبیب کی ہم رکابی سے محروم رہا اس کو تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہوں تو دوسرے صاحب حلال بن رمیہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت غزوہ تبوک کے لیے روانگی کا وقت آیا میرے اہل و آیال ادھر ادھر تھے جب وہ جمع ہو گئے تو میں نے سوچا کہ اگر اس سال کے پاس قیام کروں تو کوئی حرج نہیں لیکن پھر بار ندامت نے مجھے نڈھال کر دیا تو میری زبان سے یہ جملہ نکلا یا اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جس اہل و مال کی وجہ سے میں سعادت سے محروم رہا اب میں لوٹ کر ان کے پاس کبھی نہ جاؤں گا تو حضرت کعف فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ علم ہوا کہ میرے ساتھی دو ایسے آدمی بھی ہیں جو بڑے نیک بھی ہیں اور جنہوں نے غزوہ اخت میں شرکت نہیں کی تھی تو میرے دل کو کچھ اتملان ہوا میں ان کے ملاقات کے لیے گیا حضور نے سب مسلمانوں کو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے سے منع فرما دیا تھا یہ حکم ملتے ہی سب لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے ہم جب بھی باہر نکلتے تو کوئی ہم سے بات نہ کرتا نہ سلام کا جواب دیتا وہ بالکل ہمارے لیے اجنبی ہو گئے کوئی نہ ہم کو پہچانتے ہیں اور نہ ہم انہیں پہچانتے ہیں حتیٰ کہ اس شہر کے درو دیوار ہمیں اجنبی لگنے لگے ہم یوں خیال کرتے تھے یہ بڑا حلقان کیے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں میری موت آ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری نواز جنازہ بھی نہ پڑھائے تو اس بیک علی میں پچاس راتیں گزر گئیں میرے دو ساتھی مرارہ اور حلال تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور بغیر رونے کے ان کا کوئی کام نہ تھا میں چونکہ ان دونوں سے کم عمر تھا اور طاقتور تھا اس لیے نماز کے بعد میں حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھتا جب میں آتا تو سلام مرس کرتا میں دیکھتا رہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب انہوں نے میرے سلام کے جواب میں جنبش کی ہے یا نہیں پھر میں حضور کے قریب ہی نماز پڑھتا اور چوری چوری حضور کی طرف دیکھتا بھی رہتا تھا جب میں نماز میں مصروف ہوتا تو حضور بھی میری طرف مچوچے ہوتے اللہ اکمر جب میں حضور کی طرف متوجہ ہوتا تو حضور اپنے رخ اقدس پھیر لیتے لوگوں کی بے رخی جب کافی طویل ہو گئی تو میں اپنے چچا ذات بھائی ابو قطادہ کے گھر کی دیوار پھان کر ان کے پاس چلا گیا وہ میرا بہت مجھے محبوب تھے میں نے انہیں سلام کیا اور بکا کہ با خدا ابو قطادہ جیسے پیارے بھائی نے مجھے سلام کا تم جواب نہ دیا تو عجیب بات ہے یعنی اس کو میں نے جیسا آپ کو ڈیٹیل میں پہلے بتایا ابھی اسی درس میں تو پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا اور اس کے بعد ابو قطادہ پھر خاموچ رہا انہوں نے دوبارہ سوال دور آیا پھر جب تیسری دفعہ انہوں نے یہ بات یا چوتھی دفعہ کہی کہا کہ اللہ رسول عالم ابو قطادہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ تم کتنی محبت کرتے ہو وہ کہتنے اس وقت میری آنسو ایسے تبکنے لگے کہ میں واپس آیا اسی حالت میں مدینہ کے بازار سے گزرا تو پھر وہ واقعہ پیش آیا جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ انہیں اپروچ کیا گیا اور ایک ایسے شخص کی طرف سے اپروچ کیا گیا جو اسلام دشمن تھا تو اب انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوپر کیسا انتہان آ گیا ہے تو چنانچہ ایک تنور میں آگ جل رہی تھی کہتے ہیں میں نے وہاں جا کر اس خط کو پھینک دیا تو میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بدقسمتی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے رخ انور پھیر لیا ہے اب میری حالت ہو گئی ہے کہ اہل شرک مجھے اپنے طرف کھینچنے کی جررت کرنے لگ گئے کعاف فرماتے ہیں کہ میں پہلی پچاس راتوں کے بعد مزید چالیس راتیں گزر گئیں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا قاسد میری طرف آ رہا ہے یہ قاسد خوزیمہ بن ثابت تھے اور یہی حضور کا پیغام لے کر حضرت مرارہ اور حلال کے پاس بھی گئے تھے حضرت کعاف فرماتے ہیں اس قاسد نے آ کر مجھے پیغام دیا کہ اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ رہو میں نے پوچھا کیا حضور نے اسے طلاق دینے کا حکم دیا ہے اب میں کیا کروں انہوں نے کہا نہیں نہیں حضور نے تمہیں طلاق کا حکم نہیں دیا صرف ان سے کنارہ کش ہونے کا حکم دیا ہے اور اس کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے یہی پیغام حضور نے میرے ان دونوں ساتھیوں کی طرف بھی بھیجا میں اپنی بیوی کو بنایا اور اسے کہا کہ تم ایسا کرو اپنے میں کے چلی جاؤ اور وہیں ان کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ میرے اس معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دے حضرت کاب کہتے ہیں کہ حلال بن امیہ کی زوجہ تھی نا خولہ بنت عاصم وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا خواد حلال بن امیہ تو بہت بڑا ہے اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے کیا حضور اس بات کو نا پسند کرتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کروں فرمایا نہیں البتہ اسے تمہارے نزدیک آنے کی اجازت نہیں اس نے عرض کی انہو واللہ ما بھی حرقت یا رسول اللہ خدا کی قسم اس دن سے جب سے حضور نے اس سے نگاہ کرم پھیلی ہے اس نے تو رونا شروع کیا ہے اور آج تک زارو قطار رو رہا ہے اسے تو کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے اہل خانہ میں سے کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی بیوی کے بارے میں حضور سے اس ازن کو طلب کرو اس طرح حضور نے حلال کی بیوی کو اپنے خابند کی خدمت کی اجازت دی ہے تو میں نے کہا واللہ خدا کی قسم اللہ کی پیارے رسول سے میں تو ہرگز یہ ازن طلب نہیں کروں گا میں تو ایک جوان آدمی ہوں اپنا کام کاج خود کر سکتا ہوں اس کے بعد پھر مزید دس راتیں گزر گئیں اور پوری پچاس راتیں ہو گئیں اس کے بعد اللہ تعالی نے رات کے تیسرے حصے کے گزرنے کے بعد ہماری توبہ کی قبولیت کے بارے میں اپنے محبوب پر وہ آیات نازل کی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں قاب ابن مالک کو جا کر یہ خوشخبری سناو حضور نے فرمایا نہیں نہیں لوگ جب یہ سنیں گے تو وہ جوک در جوک یہاں آنا شروع کر دیں گے اور ساری رات تمہیں سونے نہیں دیں گے حضرت قاب کہتے ہیں کہ جب پچاسویں رات کی صبح کی نماز میں نے ادا کی تو میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا میری یہ کیفیت تھی کہ میں اپنی جان سے بھی بیزار تھا اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو رہی تھی میں نے سنا کہ جبل صلح کے اوپر کوئی شخص بلند آواز سے یہ منا دی کر رہا ہے کہ اللہ نے قاب ابن مالک کی توبہ قبول کر لی ہے ایک قاب تمہیں خوشخبری ہو ابن عقبہ لکھتے ہیں کہ دو آدمی دوڑ کر آ رہے تھے تاکہ حضرت قاب کو ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائے ایک آگے نکل گیا تو پیچھے رہنے والے نے جبل صلح کی چوٹی پر چڑھ کر یہ اعلان کر دیا آپ کہتے ہیں میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا اور خوشی کے آنسوں کا سہلا بمڑ کر آ گیا حضور نے نماز فجر کے بعد اعلان فرمایا کہ اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرمالی ہے لوگ تھڑا تھڑا اپنے بھائیوں کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے دوڑ دوڑ کر جا رہے تھے حضرت قاب کہتے ہیں جس کی آواز میں نے سب سے پہلے سنی تھی وہ حمزت الاسلمی تھے جنہوں نے مجھے بشارت دی تھی میں نے اظہار مسررت کے لیے دونوں کپڑے اتارے اور دونوں کو پہنائے جو مجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے میرے پاس ان دو چادروں کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی میں نے دو چادریں حضرت ابو قطادہ سے آریت انی انہیں پہنا حلال بن امیہ کو سعید بن زید میں بشارت دی اور وہ حد درجے کمزور ہو گئے تھے کئی کئی روز تک کھانا نہ کھانے اور سوم رکھنے یعنی کہ روزے رکھنے کی وجہ سے اور رونے کے وجہ سے وہ کافی کمزوری ہو گئی تھی اچھا جس نے مرارہ بن ربی کو توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دی ان کا نام تھا سلکان بن سلمہ حضرت اکام فرماتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کا مسردہ سننے کے بعد میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے چل پڑا لوگ مجھے راستے میں فوج در فوج ملتے اور حدیعہ اور تبرک پیش کرتے یہاں تک کہ میں مسجد شریف میں داخل ہو گیا وہاں میں نے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آپ تشریف فرما تھے اور لوگ حضور کے ارد گرد حلقہ برائے بیٹھے تھے مجھے دیکھ کر طلحہ بن عبیداللہ اٹھے دوڑ کر میری طرف آئے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور مجھے مبارک بات تھی پھر میں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں سلام عرض کیا حضور نے فرمایا حال کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مسرد سے چمک رہا تھا فرمایا جب سے تیری ماں نے تجھے جنہ ہے تیری زندگی میں اس سے بہتر کوئی دن نہیں گزرا تمہیں اس کی مبارک ہو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ ارشاد حضور کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے تم نے اللہ کے سامنے سچ سچ کہہ دیا اللہ نے تیری تصدیق فرما دی رسول اللہ جب خوش ہوتے تو حضور کا رخ انور چاندی کی طرح چمکنے لگتا ہم اس نشانی کو دیکھ کر حضور کی قلبی کیفیت کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے اللہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنی ساری جائداد اللہ اور اس کے رسول کے لئے صدقہ کرتا ہوں حضور نے فرمایا کچھ مال اپنے پاس رکھ لو یہ تمہارے لئے بہتر ہے انہوں نے ارز کیا نصف مال فرمایا نہیں ارز کیا تیسرا مال فرمایا ہاں ارز کی خیبر میں جو میرا حصہ ہے وہ اپنے لئے رکھ لیتا ہوں باقی مال اللہ اور اس کے رسول کے لئے صدقہ کرتا ہوں پھر میں نے گزارش کی کہ سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں سرخ رو کیا اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچی بات کہوں گا پھر حضرت کعب نے فرمایا کہ اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی قصب بیانی نہیں کی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آخری دم تک میری حفاظت فرمائے گا تو اسی توبہ کے بارے میں اللہ عز و جل قرآن کریم کی آیت سورہ توبہ کی نازل فرمائے کہ اللہ قد تاب اللہ على النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرہ في ساعة العسرہ من بعد ما کاد يزیق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انہو بهم رؤوف رحیم کی یقین الرحمة ستوجہ فرمائے اللہ نبن النبی اور مہاجرین و انصار پر جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کی مشکل گھڑی میں اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائیں دل ایک گروہ کے ان میں سے پھر رحمت سے توجہ فرمائی ان پر بے شک وہ ان سے بہت شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو ان تینوں حضرات یعنی حضرت قعب حضرت حلال بن امیع حضرت مرار بن ربیعہ کے لیے یہ خصوصی آیت رازل ہوئی تو یہ بھی سورہ طوبہ کی آیہ نمبر ایک سو اٹھارا ہے پچھلی والی ایک سو سترہ تھی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَّرُضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ نَنفُسُهُمْ وَضَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ ان تینوں پر بھی نظر رحمت فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود اپنی کشات کی اور بوجھ بن گئی ان پر ان کی جانیں اور جان لیا انہوں نے کہ نہیں کوئی جائے پنا اللہ سے مگر اس کی ذات تب اللہ ان پر مائل بکرم ہوا تاکہ وہ بھی رجوع کریں بلا شب اللہ تعالی ہی بہت طوبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کی نعمت کے بعد سب سے عظیم نعمت جو مجھ پر کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی جناب میں سچ بولا اگر میں نے جھوٹ بولا ہوتا تو میں بھی ان لوگوں کی طرح حلاق ہو جاتا جنہوں نے جھوٹ بولا کعب کہتے ہیں کہ میری توبہ کی قبولیت کی آیت نازل ہوئی تو میں نے فرت محبت و شوق سے اپنے آقا کے ہاتھ مبارک چوم لیے سبحان اللہ تو یہ سبل الحدا میں بھی آتا ہے تاریخ الخمیس میں بھی آتا ہے الاقتفاہ میں بھی آتا ہے اور پھر کئی کتب سیرت میں آتا ہے سبل الحدا کی جلد نمبر پانچ پہ صفحہ نمبر سکس ایٹی فائف پر یہ واقعہ آتا ہے تاریخ الخمیس کی جلد نمبر دو صفحہ ہنڈرڈن تھرٹی ون پہ اور پھر الاقتفاہ کی جلد نمبر دو صفحہ تری نائنٹی سیون پہ پھر زیاء النبی کی جلد نمبر چار صفحہ سکس پورٹی فور پہ پھر ام السیر میں بھی اس کو علام حلبی نے اس کی جلد نمبر پانچ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے تو یہ کچھ تفصیلات تھیں اس زمن میں اس زمن میں بعض علماء نے کچھ اور تفصیلات بھی لکھی ہیں اچھا حضرت کعب ابن مالک کی جو روایت میں نے آپ سے بیان کی کہ جب حضرت کعب ابن مالک کو پتا چلا کہ حلال ابن امیہ کی بیوی نے حضور سے اجازت طلب کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میکے جانے سے روک دیا ہے اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم حلال ابن امیہ کیونکہ بڑے آدمی ہیں تو ان کے ساتھ رہ سکتی ہو پر ہم بستری وغیرہ کچھ نہ کرنا تو ان کے بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم انہیں تو کسی بھی بات میں کوئی دلچسپ بھی نہیں خدا کی قسم جس دن سے ان کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے اس دن سے آج تک وہ تو بس روتے رہتے ہیں تو حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں سے میں سے بھی کسی نے مجھ سے کہا اچھا کتاب النور میں ہے کہ غالباً کہنے والی ان کی بیوی ہوگی کیونکہ اگر یہ حضور نے ہر ایک کو ان لوگوں کے ساتھ بولنے سے منع فرمایا تھا مگر اس ممانعات میں عورتیں داخل نہیں تھیں کیونکہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بات کرنے سے منع فرما دیا تھا اور ان الفاظ کے تحت عورتیں نہیں آتی کیونکہ اگر عورتوں کو بھی روکنا مقصود ہوتا تو مسلمین کے ساتھ مسلمات بھی کہا جاتا لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے صرف مراد یہی ہے کہ مرد حضرات ہیں غرض حضرت کعب ابن مالک سے ان کی بیوی نے کہا کہ اگر کسی طرح اللہ کے رسول سے تم بھی اپنی بیوی کے لئے اجازت لے لو تو جس طرح حضور نے حلال ابن عمیہ کی بیوی کیوں اپنے شہر کی خدمت کی اجازت دے دی ہے تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں میں اس معاملے میں حضور سے اجازت نہیں لوں گا اگر میں نے اجازت مانگی تو میں نہیں جانتا کہ آپ کیا جواب دیں گے اور میں ایک نوجوان آدمی ہوں یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ انکار ہی فرما دیں اور میں نوجوانی کے جوش میں خلاف ورزی کر کے تمہیں اپنے سے جدہ نہ کروں تو پھر دوہرہ بنہگار ہو جاؤں گا تو آخر اسی طرح دس دن اور گزر گئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو ہم سے تر کے تعلق کا جو حکم دیا تھا اس کو پچاس دن گزر گئے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پچاس دن کے بعد صبح ہی صبح نماز کے بعد پھر میں نے صلح پہاڑی پر سے آنے والی ایک آواز سنی جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا اور پھر اس کے بعد وہی معاملہ جو پہلے میں نے آپ سے کہا تھا اچھا بخاری شریف میں حضرت کعب ابن مالک کی روایت یوں ہیں کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ گیا تو اللہ نے حضور پر ہماری توبہ کے قبول ہونے کی خبر نازل فرمائی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس تھے اور حضرت ام سلمہ میرے معاملے میں میری محسن تھی یعنی میری مدد فرما رہی تھی اور رسول اللہ سے میری سپارش کرتی رہتی تھی چنانچہ جب اللہ کے رسول کو یہ آسمانی خبر ملی تو آپ نے حضرت ام سلمہ کو بتایا کہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی انہوں نے عرص کیا کہ کیا میں کعب کے پاس یہ پیغام لے کر جاؤں اور ان کو یہ خوشخبری دے دوں آپ نے فرمایا اس وقت خبر کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے پاس لوگ جمع ہو جائیں گے اور رات بھر سونے بھی نہیں دیں گے یہاں تک کہ جب رسول اللہ نے صبح کی نماز پڑھ لی تو آپ نے اللہ کے یہاں ہماری توبہ قبول ہو جانے کی اطلاع دی تو اس موقع پر وہ آیت نازل ہوئی جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تو یہ تھوڑی سی اور ڈیٹیل تھی ہیں زمانے اس زمن میں کہ حضور نے ام سلمہ ہی کو کیوں بتایا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کیوں اتنی بیتاب تھی کہ میں ہی جا کر اسے بتا دیتی ہوں اچھا اچھا اسی طرح جن لوگوں نے آپ کے پاس آ کر اپنے نجانے کے حیلے بہانے کیے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ ہاں اب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے کہ ہم معذور تھے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور اخیر میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اس کے کاموں کے بدلے میں جو کچھ وہ نفاق و خلاف وغیرہ کیا کرتے تھے یہ اس لئے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو ان کو کیا نفا کیونکہ اللہ تعالی تو ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا تو بہرحال اس زمن میں یہ کچھ تفصیلات تھیں جنہیں ہم نے یہاں آپ کے سامنے جمع کرنے کی کوشش کی ہے تو انشاء اللہ تعالی پھر اگلے درس میں غزبہ تبوک سے متعلق جو غور واقعات ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاغ